دیئر فرنڈز آج میں ریویو اینڈ انبوکسنگ کرنے والا ہوں انکو کے ڈائیگنل کٹر کی اینڈ اس کی ٹیسٹنگ میں آپ کو کروا کے دکھاتا ہوں آپ کو آج اسی ویڈیو میں یہ آپ کی اس کی سپیسیفکیشن خود پڑھ سکتے ہو تو یہ سکسینچ اس کا انکو کا ڈائیگنل کٹر ہے جو کی دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھے اس کے بعد میں آپ کو اس کو یوز کر کے بھی دکھاؤں گا کہ یوز کرنے میں کیسا ہے پرڈکٹ کو دیکھنے سے ہی اس کی کالٹی کا اندازہ لگ جاتا ہے تو آپ یہ میرین چینہ کا ہے پر اس کی کالٹی جو ہے کالٹی میں بہت ہی اچھا ہے یہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ رہی اس کی گرپ جو ہے وہ اچھی خاصی موٹی ہے پکڑنے میں بھی بہت ہی ایزی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پیٹنٹڈ انڈ ان کو کمپنی کا لوگو دیا گیا ہے اسی گرپ پہ تو گرپ پلیک انڈ یلو کلر کی ہے جو یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور پکڑنے میں بھی آرام دائک ہے اور آپ وہاں دیکھ سکتے ہو وہاں بھی کچھ انکو کی بریننگ دی گئی ہے اور گرپ تھوڑی سی موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سوفٹ بھی ہے یہ گرپ اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کے جاز اس کے جاز جو ہے وہ ہارڈنٹ سٹیل سے بنے ہیں اور اس کی جو شارپنے سے وہ آپ کو ابھی اس کا اندازہ آپ کو ابھی لگے گا جب میں اس کو ٹیسٹ کروا کے دیتا ہوں میں اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں تو پہلا ٹیسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیپر کٹ سے دیکھتے ہیں یہ پیپر کٹ پاتی ہے کی نہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس نے کتنی آسانی سے یہ پیپر کو کٹ دیا ہے تو اس کی شارپنے کا اندازہ آپ کو چلا ہوگا کیونکہ کٹر نہیں ہے تو ابھی پیپر یہ آرام سے کٹ پا رہا ہے آپ کو ایسا لگا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو اس کا دوسرا ٹیسٹ بھی کروا کے دیکھتا ہوں یہ وائر کٹنگ کا ٹیسٹ ہے یہ جو جائلی ہے یہ اراؤنڈ دو ایم ایم تک یا ڈیڑھ ایم ایم تک موٹی ہوگی تو آپ اس کا کاٹنے کا ساؤنڈ بھی سن سکتے ہو بڑے آسانی سے یہ کاٹ پا رہا ہے اس جائلی کو تو جائلی کو کاٹنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہو رہی ہے اور اب یہ نیل کا ٹیسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹا سا نیل ہے جو ایک انچز کا نیل ہوتا ہے آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا چھوٹے نیل تو کتنی ایزی سے اس نیل کو بھی کٹ کر لیا اس انکو کے کٹر نے انکو کے ڈائیکنل کٹر نے اب جو ہم نے اسے میٹل کاٹا ہے اب اس کے بعد اس کی شارپنس ہم اور چک کرتے ہیں کہ اس کی شارپنس میں کچھ فرق پڑ گیا ہے کہ نہیں تو ہم پھر سے پیپر لیتے ہیں پھر سے پیپر کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں کتنے آرام سے کاٹ پا رہا ہے پیپر تو فیلحال تو کالٹی میں بہت ہی اچھا ہے ابھی ابھی تک کالٹی میں اس نے خود کو ثابت کر لیا پھر سے میں نیل کٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ میں نے خود خریدا ہے اپنے لئے کیونکہ میں ٹولز خریدا رہتا ہوں اور اس بار میں نے انکو کا کٹر کھر لیا تو یہ پھر سے پیپر کٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو کتنی شارپنس ہے ابھی اس میں بھی تو نیلز کو کاٹنے کے بعد اس کی شارپنس پہ کچھ بھی اثر نہیں پڑا جالی کو کاٹنے کے بعد اس کی شارپنس پہ بھی ذرا سا بھی اثر نہیں پڑا یہ جو آپ بیچ میں ہول دیکھ رہے ہو وہ وائر کو سٹرپ کرنے کے لئے ہے اگر چھوٹی وائر ہوگی تو اسی ہول میں آپ کو یہ وائر ڈالنے ہے تو وہ سٹرپ ہو جائے گی ٹول دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور کام بھی بہت اچھا کر رہا ہے جیسے کرنا چاہے کام ویسے کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ وائر میں اسے کاٹ رہا ہوں دیکھو کتنی شارپنس سے اس نے وائر کاٹی ہے کتنے صفائی سے یہ وائر کو کاٹ رہا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا چھل کے دیکھتا ہوں یہ میں نے وائر سٹرپ کر لی اس سے بہت ہی ایزلی وائر سٹرپ بھی ہوتی ہے اور کٹ بھی ہوتی ہے اور کٹنگ کی صفائی بہت ہی زیادہ اچھی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تاپاریا سے بھی اس کی قولٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ دوسرا وائر ہے جو کہ تھوڑا سا موٹا ہے یہ سیون وائرز اور ٹوئنٹی گیجز کی وائر ہے ایک ایک وائر اس میں ٹوئنٹی گیجز کی ہے ایک ڈ 7 وائرز ہے ایک گو Following آسانی سے اس کو بھی کٹ لیا اس نے اب اس کو چھل کے دیکھتے ہم یہ بڑی آسانی سے چھل بھی پائے گی یہ دیکھئے بڑی آسانی سے چھلتی ہے کیوں میں یہ تو بہت ہی원�ے صحیح зав2021 انک��니 کام کرنے میں بھی بہت ہی اچھی ہے تو اگر آپ کو یہ ٹوئنٹر کے آس پاس ملتی ہے تو خریدنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے میں نے یہ خرید ہی格 sz OA اس پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب میں نے پدلی سی وائر لائی ہے اس کو چھیل کے دیکھتے دیکھو کتنی آسانی سے چھیلتے ہیں وائر کو اور بہت ہی آسانی سے کٹ کر پا رہے ہیں اور چھیل بھی پا رہے ہیں اور جو آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں سستے والے وہ اتنا اچھا کام آپ کو نہیں دیں گے اور ان کی جو لائف ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے ان کا جو آئیرن ہوتا ہے آگے کے اجاز جس آئیرن سے بنے ہوئے ہوتے وہ ہارڈنٹ بھی نہیں ہوتے اس کے اجاز بہت زیادہ ہارڈنٹ ہے اب میں پھر سے وائر کو وائر میش کو کٹ کے دکھاتا ہوں آپ کو اب لاسٹ میں اس کی شارپنس کا ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں پیپر کٹنے کے بعد تو اب آپ کو خود ہی اندازہ لگا ہوگا کہ ہمیں یہ ٹول کھریدنا چاہے کے نہیں تو تھینکس فار واشنگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجئے گا